نحمدو و نصلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقولو لننا سے خسنا یہ آیت مبارکہ کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے برے طریقے سے بات کیا کرو یعنی گفتگو میں ہمیں شائستہ زبان اور بہترین اخلاق اور مناسب الفاظ کا جو ہے وہ چناؤ کرنا چاہیے اشارے کنائے میں بھی اور الفاظ سے بھی کبھی ایسے اشارے اور ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو دوسروں کو زخم لگا دیں اور دوسروں کے دلوں کو زخمی کر دیں کسی کا دل دکھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے لوگوں سے بلے طریقے سے بات کرنا چاہیے اتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی جائل آدمی الجنے کی کوشش بھی کرے تو اس کو سلام کر کے اس سے رخصت ہو جانا چاہیے دوسری بات اشارت فرمائی جب بات کرو تو حق اور انصاف کی بات کرو حق اور انصاف کے بارے میں یہ اصول قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس حق اور انصاف اور سچ کی بات اور گوائی کی زد میں تمہارے اپنے قریبی بھی آتے ہیں تو پھر بھی اس بات کی پرواہ نہ کرو اور ہمیشہ سچ اور حق کی بات کرو اس میں ایک میار سے عدیس کے اندر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے حبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حق اور انصاف ہو اور ہمیں حق ملے اور پورا پورا انصاف ملے تاہم دوسروں کے بارے میں بھی حق اور انصاف کی بات کیا کریں فرمایا جب بات کرو تو بہترین انداز اختیار کرو اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور عزت حارون علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جب تم فیرعون کو دعوت دینے کے لیے جاؤ تو اس سے نرمی سے بات کرنا یہ دو اصول جو یہاں بیان کیے گئے ہیں کہ جب بات کرو تو بہترین انداز اختیار کرو اور دو جلیل القدر پیغمبروں سے کہا گیا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گفتگو میں احسن طریقہ اختیار کرنا چاہیے یہ احسن حسن سے مبالغے کا سیگہ ہے اسے مراد یہ ہے کہ سچی اور کھری اور حق بات کرنا چاہیے اور کتنا کٹر سے کٹر اسلام دشمن کیوں نہ ہو اس کے سامنے بھی جب ہم دعوت لے کر جائیں تو جیسا کہ اللہ نے اپنے دلیل القدر انبیاء کو یہ حکم دیا ہے کہ بڑی امبا زبان میں فَقُولَ لَهُ قُولَ لَيِّنَا بڑی نرمی اور حلاوت کے ساتھ فیرون کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت پیش کرو اور توحید کی دعوت پیش کرو اور قرآن مجید میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے فرمائے اللہ کی طرف بلانے کے لیے حکمت اور امدہ نصیت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اسی طرح گفتگو میں ایک اصول یہ بیان کیا گیا ہے سیدھی سچی اور خری بات کرو یہاں سچ بولنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں سچ بولنے کے ساتھ ساتھ فرمائے ساتھ بھی سچوں کا دو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود بھی سچا ہونا چاہیے اور سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور سچوں کا ساتھ دینا چاہیے اور ایک اور جگہ ارشاد فرمائے جوٹی بات سے بچو جہاں سچ کی تاقید کی گئی ہے تو وہاں گفتگو میں یہ اصول بھی ہمیں تعلیم دیا گیا ہے کہ جوٹ سے پریز کرنی ہے جوٹی گوائی سے بچنا ہے جوٹی قسم سے بچنا ہے اور جوٹ سے بچنا ہے اس لیے کہ جوٹ کیا ہے جوٹے پر اللہ کی لانت ہے جوٹ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یقین ہے منافق کی جوٹی ہوتے ہیں اور جوٹی گوائی دینے والوں کے بارے میں عدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے ہم کلام ہوگا نہ ان کی صرف دیکھے گا اور نہ ہوئی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا ان کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی اللہ تبارک بطالہ ہمیں جوٹ سے محفوظ رکھے ایک اصول یہ بتایا گیا یعنی گفتگو میں والدین کے ساتھ نرمی کو رویہ اختیار کرو فرمایا ان کے سامنے کوئی ایسا قلمہ اور لفظ نہ کہو جن سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے اور خاص کر بڑاپے کی عمر میں والدین کے ساتھ خسن سلوک کی خاص جو ہے وہ تعقید کی گئی ہے اسی طرح فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلَمْ مَيْسُورَ پس ان کے ساتھ نرمی اور پیار و محبت سے بات کرو یہ اصول کس سلسلے میں دیا گیا کہ فقراء اور مساقین اگر تم سے کوئی سوال کریں کسی اپنی ضرورت کے لیے تمہارے پاس آئیں تو فرمایا کہ تم اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو ان کو جڑکوں میں اور کسی سوالی کا دل نہ دکھاؤ بلکہ پیار اور محبت اور نرمی کے ساتھ ان سے معذرت کر لو گفتگو میں ایک اصول یہ بھی بیان کیا گیا اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے یعنی گفتگو میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر کسی کو دعوت دیں تو ہماری دعوت اللہ کی طرف ہو قبیلے کی طرف خاندان کی طرف دنیا کے حصول کی طرف مال و دولت کے فائدے کی طرف نہیں بلکہ ہم اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں اور گفتگو کے اصولوں میں جو ایک اہم اصول یہ بتایا گیا ہے وہی ہے فرمایا کہ جنتیوں کا آپس میں جو گفتگو ہوگی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سلامتی کے پیغام کے ساتھ مخاطب ہوں گے اور فرمایا کہ میربان رب اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اہل جنت کو سلامتی کا پیغام دیں گے ان پر سلام بے دیں گے دیکھیں یہ سلام اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ شاعر اسلام میں سے ہے کہ اس دنیا میں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم اس کے لئے سلامتی کی دعا کرتے ہیں سلامتی کا پیغام بیٹھتے ہیں جس کو ہم سلام کرتے ہیں اس سے ہم گویا یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے مال جان عزت عبر دین دنیا ہر چیز کو سلامت اور محفوظ رکھے اور ہر شرس ہیں آپ کی افاظت فرمائے یہی جنتیوں کا بھی سلام ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی